یہ گتے کی بنی ایک بہت سندر گھڑی ہے اس کا آنند لیجئے اب یہ آپ نے باب آدم کے زمانے کی گتے کی بنی اس گھڑی کو چلتے ہوئے دیکھا یہ اس کے ان پرزے ہیں ایک باڈی ہے ایک پینڈولم ہے کچھ وزن ہے ایک گیر ہے اور ایک اسکیپ میکنزم ہے یہ اس کا باڈی جو دھانچہ ہے جس میں سارے پرزے لگیں گے یہ صرف پرانے گتے کے ڈبو کا بناوا ہے اس میں ہی ہم سارے گیر اسکیپ میکنزم آدھی لگائیں گے یہ بہت ہی مہتپرون پارٹ ہے اس کا گیر اور ڈرم جو ایک ایکسل پر لگا ہے اور دیکھئے اس گیر کے اندر پانچ گر آرہی ہیں پانچ نوچز ہیں اس میں ایک ڈورہ باندھ دیتے ہیں اور اس ڈورے کو ہم ڈرم پر گول گول کر کے باندھ دیتے ہیں یہی وہ ڈرم ہے جو اس گھڑی کو چال دے گا کئی گھڑیوں میں سپرنگ ہوتا ہے پر اس گھڑی کو ہم وزن سے چلائیں گے اب جو ایکسل ہے اس میں ہم دو ریفل ڈال دیتے ہیں اور جو بش یا بیرنگ کا کام کرتی ہیں اس کے اوپر اس کی ایکسل بہت ہی سموتلی گھوم پائے گی اب اس گھر اور ڈرم کو ہم اس کے باڈی کے اندر گھڑی کے دھاچے میں فٹ کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں کس طرح سے گھر گھوم رہا ہے اور یہ اس کا ڈورہ ہے جیسے کی دورہ نیچے جائے گا یہ گھر گول گول گھومے گا اور اس میں پانچ ہی دانت ہیں پھر ایک پلاسٹک کی تھیلے میں کئی بھاری بولٹ نٹ واشر ہم باندھ دیتے ہیں جس یہ ہمارا بھار بن جائے گا ویٹس بن جائیں گے اور اس کو ڈور کے نیچے والے سرے پہ باندھ دیتے ہیں یہی جب بھار اوپر سے نیچے آئے گا تو یہ گھڑی کو چال پردان کرے گا اور یہ ایک بہت مہد پون حصہ اس کو اسکیپمنٹ میکنزم کہتے ہیں اور آپ کو دیکھے گا کہ اس کے اندر دو لگز دو سٹاپر لگے ہیں اور یہ سٹاپر ہی جو گراری ہے ہر بار اس کے ایک دات کو ہی آگے آنے دیتے ہیں اب یہ دیتی ہے اب ہم گھڑی کے ڈھانچے کے اندر اس اسکیپ میکنزم کو فٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو دونوں لگز ہیں وہ دیکھے اس طرح سے فسے ہیں کہ آپ گیر کو گھومنے نہیں دے رہے ہیں اور یہ سرلسا پینڈلوم ہے جو گاڑیو پینڈلوم ہے ایک لکڑی کے تکتے کے اوپر ہم نے ایک بڑا لکڑی لگا دی ہے جو بھار کا کام کرے گا اس پہ تھوڑا گوند لگاتے ہیں فیوی کول لگاتے ہیں اور اس کو نیچے سے جو اسکیپ میکنزم ہے ہمارا اس کے ساتھ میں چپکا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پینڈلوم اسکیپ میکنزم کے ساتھ میں چپک گیا اب پس گھڑی چلنے کو تیار ہے آپ تھوڑا سا پینڈلوم گھومائیں گے تو دیکھیں گیر گھومے گا اور ہر بار اس کا ایک کیول دانت بھونے گا اور یہ سنشچت کرتا ہے ہمارا اسکیپ میکنزم دیلی دیلے وزن نیچے آرہا ہے اور گھڑی ایک نشچت گتی کے ساتھ میں چل رہی ہے بابا آدم کے زمانے کی گھڑیاں سب اسی صدحانت پہ آدھارتیں اور آپ ان کو ایک سادھارن گتے سے بنا سکتے ہیں اب اسی گتی کو ہم تھوڑا زیادہ اوپر سے دیکھیں گے اب دیکھیں گھڑی چالی ہوئی ہر بار جیسی گیر گھومتا ہے یہ دونوں جو لگز ہیں اسکیپ میکنزم کے کیول ایک ہی گیر کو چھوٹے ہیں اور اس سے ایک سمیں نشچت ہوتا ہے ایک نشچت گھٹی سے ٹک 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 گھڑی چلتی رہتی ہے سیکلوں سالوں تک اس طرح کی گھڑیوں دوارا ہم سمیں کو ماب پائے تھے یہ شکسونارگر جی ہیں بچوں کے ساتھ میں جنہوں نے اس گھڑی کو ڈیزائن کیا ہے موسیقی